بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج سے تقریباً پانچ ماہ پہلے میں نے آپ کو ایران کے ایسیو تھرٹی فائف سے متعلق ایک ویڈیو بنا کر دی تھی اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ایران کو اس کے اصلے کے بدلے میں رشیہ ایسیو تھرٹی فائف دے گا اور جس وقت میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی اس وقت تک یوٹیوب پر یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کے اوپر یہ خبر بریک نہیں ہوئی تھی کچھ عرصہ بعد ہی ہمیں ایسے لیکس اور رومرز کافی ساری نیوز جنسیز کی جانب سے دیکھنے کو ملے جس کے اندر وہ لوگ یہ بات بتا رہے تھے کہ رشیہ ایران کو ایسیو تھرٹی فائف دینے جا رہے ہیں تو اس سے ہماری اس خبر کی تصدیق ہوگی کہ ایران کو ایسیو تھرٹی فائف ملنے جا رہے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو بنا کر دی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ ایران کو ایسیو تھرٹی فائف کے چند یونٹس اس وقت رسیب ہو گئے ہیں کیونکہ ایران کو بار بار اسرائیل تھرٹ کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے نیوکلر پاور پلانٹس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے بعد میں اس خبر کی بھی تصدیق خود ایران کے وزیر دفاع نے آ کر کر دی کہ ہمارے پاس ایسے لڑاکہ تیاریں موجود ہیں کہ اگر اسرائیل یہاں پر آتا ہے تو اس کے لڑاکہ تیاریں ایران واپس نہیں جانے دے گا اب کافی ساری نیوز جنسیز کی جانب سے ایک خبر بار بار بریک کی جاری کہ ایران کو اس وقت ایسیو تھرٹی فائف کے کافی زارہ یونٹس مل چکے ہیں اور اس کے اوپر ایران کے پائلٹس کی ٹریننگ بھی مکمل ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا مینٹینس کرو ہے اس کی بھی ساری کی ساری ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے اور اس وقت ایران کے پاس ایسیو تھرٹی فائف موجود ہیں اور ریشیا نے ایران کو جو خفیہ طور کے اوپر ایسیو تھرٹی فائف پروائیڈ کی ہیں اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ آگے عید آنے والی ہے اور اسرائیل کی ایک گندی عادت رہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں کا کوئی تہوار ہوتا ہے تب ہی وہ کسی مسلم ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کی مو بولتی مثال ایران کے نیوکلر پلانٹ کے اوپر ہونے والا حملہ ہے اب میرے پاس جو آپ کو دینے کے لیے ایک سپیشل خبر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایران ایسیو تھرٹی فائف کی ٹیکنولوجی بھی ریشیا سے لینے جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں ایران اپنی ائر فورس کے لیے ملک کے اندر ہی ایسیو تھرٹی فائف کو بنائے گا اور ایران کو جتنے لڑاکہ تیاروں کی ضرورت ہوگی وہ تمام کی تمام ضرورت ایران خود ایسیو تھرٹی فائف بنا کر پوری کرے گا اس کے علاوہ آنے والے وقت میں ایران ہیلیکوپٹر اور فائٹر جیٹس کے بعد ٹرینر جیٹ اور پانچویں نسل کا لڑاکہ تیارہ بھی ریشیا سے لے گا اور یہ بات ایرانی تھنگ ٹینکس کی جانب سے کئی بار شیئر کی جا چکی ہے دراصل ایران ایک موقع چاہ رہا تھا کہ کیوں نہ کوئی ہمیں موقع ایسا ملے جس کے ذریعے ہم اپنی ائر فورس کو دوبارہ سے ری بیلڈ کر سکیں اور ہم اپنی ائر فورس کو جدید تقاضوں کے مطابق اپگریڈ بھی کر سکیں تاکہ ہمیں جو اسرائیل یا کسی اور ملک کی طرف سے تھرٹ کیا جاتا ہے ہم اس تھرٹ کا مو توڑ جواب دے سکیں ویسے تو ایران کے پاس جتنا بھی اصلہ موجود ہے وہ کافی خطرناک قسم کا اصلہ ہے جن کے اندر ان کے کامی کازی ڈرونز ان کے میزائز اور ان کی نیول بورٹس شامل ہیں لیکن آج کل کا جو زمانہ چلے اس کے اندر آپ کی ائر فورس کا مضبوط ہونا لازمی ہے کیونکہ آج کل کی جنگوں کے اندر جو کردار ائر فورس کا وہ کسی بھی اور فورس کا نہیں ہے اگر آپ نے کسی ملک کو جنگ کے دوران شکست دینی ہے تو آپ کو اس کی ائر فورس کو ختم کرنا پڑے گا اور اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ملک آٹومیٹیکلی جنگ ہار جائے گا اور آج کل کے دور کے اندر آپ کی کوئی اور فورس مضبوط ہو یا نہ ہو آپ کو اپنی ائر فورس کو بہت زیادہ مضبوط کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ جو مشنز پرفوم ایک لڑاکہ تیارہ کر سکتا ہے وہ کوئی بھی ڈرون یا کوئی بھی میزائل نہیں کر سکتا کیونکہ ہر چیز کا ایک رول ہوتا ہے آپ میزائلز کے ذریعے یا ڈرونز کے ذریعے ڈیپ سٹرائک نہیں کر سکتے یا آپ ہزاروں بلڈنگوں کے درمیان کے اندر کسی ایک بلڈنگ کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے اگر آپ اس کے پر میزائل ماریں گے تو اس کی ویسے آس پاس کی بلڈنگوں کا بھی نقصان ہوگا اور اگر آپ ڈرون کے ذریعے اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈرون اٹیک سے آپ کو وہ سکسیس نہیں ملے گی جو کہ آپ چاہتے ہیں تو اس ویسے آج کے دور کے اندر آپ کی ائر فورس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کا وجود خطرے کے اندر پڑ جے گا تو خیر ایران اپنی فورسز کو لے کے جو بھی سٹیپس اٹھا رہا ہے وہ ایران کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ایران ایسا نہیں کرتا ہے تو ایران کا وجود ختم ہونے کا ڈار ہے اور اگر کوئی ملک کی ختم ہو جا تو چاہے اس کے پاس جتنی مرضی مال و دولت موجود ہو وہ کسی بھی کام کی نہیں رہتی کیونکہ ازادی سے بڑھ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اور ازادی پیسوں سے نہیں ملتی قربانی سے ملتی ہے تو اگر آپ نے قربانیاں دے کر ملک کو لیا ہے تو پھر اس کو بچانے کے لیے بھی آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے بڑوں نے قربانیاں دے دیں اور آپ کو ملک لے کر دے دیا ہے تو آپ اس کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کریں آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا ملک آپ کے ہاتھوں سے جائے گا اور اس کے بعد آپ ایک ازاد قوم سے غلام قوم کہلائیں گے باقی بات آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں خیر یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کر دیں لائک ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ